سسرال والوں نے بہو کا دیا ساتھ دسفی رینک حاصل کر بنی آئی ایس آئی ایس آفیسر سنجیترا مہپاترہ کی سفلتہ کی کہانی کچھ اسی طرح کی ہے کئی بادہوں کے باوجود انجینئر سے آئی ایس بنی سنجیتا اپنے ادیشوں کو پراب کرنے میں سفل رہی ہیں اوڈیسا کی راولکیلا کی رہنے والی آئی ایس سنجیتا مہپاترہ کی ہمیشہ سے کچھ نیا سیکھنے میں روچی رہی ہے اوڈیسا میں اپنی سکولی شکشہ پوری کرنے کے بعد انہوں نے میکینیکل انجینئرنگ میں ڈگری حاصل کرنے کے لیے آئی ایٹی کانپور میں داخلہ لیا سنجیتا مہپاترہ کے پاس بھوشے کے لیے ایک بہت ہی الگ درستی تھی وہ ایک آئی ایس ادھکاری بننے کے لیے پرتبط تھی سنجیتا مہپاترہ نے کالیج کی ڈگری پورا کرنے کے بعد یو پی ایس سی پرکشہ کی تیاری شروع کر دی وہ اپنے پہلے تین پریاسوں میں یو پی ایس سی پریلیم پرکشہ تک پاس نہیں کر پائی تھی اس چیز نے انہیں کافی نراش کر دیا تھا اسی لیے انہوں نے اس کے بعد ایک کارپوریشن کے لیے کام کرنا شروع کر دیا حالانکہ انہوں نے ایک بار پھر سے یو پی ایس سی کی پرکشہ دینے کا نرلے لیا جب انہوں نے یو پی ایس سی کا اپنا چوتھا اٹیمٹ دیا تب وہ نوکری کر رہی تھی وہ اپنے چوتھے پریاس میں بھی آسفل رہی آپ کو بتا دیں کہ یو پی ایس سی پریلیم پرکشہ کی تیاری کے لیے سنجیتہ مہ پاترہ نے کسی کوچنگ میں داخلہ نہیں لیا تھا انہوں نے آن لائن اپلپ سنساتنوں کا استعمال کیا سنجیتہ نے ایک بار پھر سے پریاس کرنے کا نرلے لیا لیکن اس بار انہوں نے اپنی نوکری چھوڑ دی اس کے بعد پوری طرح سے یو پی ایس سی کی تیاری پر فوکس کیا اسی دوران ان کی شادی ہو گئی لیکن سرکاری پت کی تیاری کے دوران انہیں اپنی استسرار والوں کا پورا سمرتھن پرابت ہوا نتیجتاً اپنے پاتھ پریاس میں وہ دوہزار انیس میں ایک سفل آئی ایس ہو گئی اور دسویں رینگ حاصل کر آئی ایس ادھکاری بن گئی سنجیتہ مہ پاترہ کے پتی بسوار رنجن منڈاری بھارتیہ روزر بینک کے مینجر کے روپے کام کرتے ہیں انہوں نے یو پی ایس ای کے اس پوری یادرہ کے دوران اپنی پتنی کا ساتھ دیا بتا دیں کہ سنجیتہ نے آل لائن اپلاد ادھیان سمرکری کے علاوہ انسی آٹی کے کتاب اور اکپاروں پر کافی دھیان دیا تھا